نام کہہ تمہارا نام کہہ تمہارا نام کہہ سیوم یاد رہے گا اب مجھے بھی بولنے نمشکار کیسے ہیں سب کافی سمیں سے انتظار کرویں بہن نے کافی سمیں سے بیٹھیں ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا یہاں سواگت کرتی ہوں اور دھنیوار دیتی ہوں کہ آپ نے اتنا انتظار کیا ہمارا آپ ہمارے پریوار کا رشتہ رائی بریلی کشیٹرے سے اچھی طرح جانتے ہیں میری ماتا جی دس سالوں سے یا اس سے زیادہ دوزار چاہ سے بیس سالوں سے بیس سالوں سے آپ کی سانسر رہی ہیں اور آپ کے لیے یہاں پہ جتنے بھی کام کر پائیں ان کی جتنی شمکہ تھی جب سرکاریں تھی تو اور کام ہوا جب سرکاریں نہیں رہیں تو جتنا کام ہم اپنی طرف سے کرا سکتے تھے پارٹی کی طرف سے کرا سکتے تھے ہم نے کرایا ان سب چیزوں کے بارے میں آپ اچھی طرح اس لئے جانتے ہیں کیونکہ آپ کا اپنا انہوں ہو رہا ہے کوئی سمسیاں ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے تو ہمیشہ آپ کے بیچ ہمارے بیچ ایسا رشتہ رہا ہے کہ ہم آئے ہیں ماتا جی آئیں تھوڑا پچھلے سالوں میں ان کی طبیعت خراب رہی اسی لئے تھوڑا کم آنا رہا لیکن ہمیشہ جلی سے یہ پتہ کرنا کی کیسے ہیں چیزیں کیا ہو رہا ہے کیا سمسیاں ہیں وہاں پہ لوگوں کو بھیجنا مدد کے لیے یہ سلسلہ زاری رہا اب ماتا جی نے آپ کے پاس میرے بھائی راہل جی کو بھیجا ہے اس چناؤں میں راہل جی آپ کے امیدوار ہیں آپ کو معلوم ہوگا آپ کو معلوم ہوگا کی اب سن لو شبو آپ کو معلوم ہوگا کی راہل جی نے کتنا سنگھرش کیا ہے راجنیتی میں اگر ہمارے دیش میں ایک ایسے انسان ہے جن کے خلاف جو پوری بھاج اپا کی مشینری ہے ہر طریقے غلط کی غلط باتیں ہر طریقے جھوٹ انہوں نے فیلائے کیسے کیسے اکرمن کیے ان کو سلسل سے نکال دیا گیا ان کو گھر سے نکال دیا گیا یہ ساتھ کام انہوں نے کیے لیکن راہل جی پیچھے ہٹے نہیں یہ ان کا چریتر ہے کہ جب وہ انیائے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انیائے کی لائے لڑتے ہیں اور اس سے ایک دم پیچھے ہٹتے نہیں ہیں اسی لیے چار ہزار کلومیٹر راہل جی کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل چلے اور پھر اس کے بعد مانی پul سے لے کر ممبئی تک انہوں نے یاترہ کی اور یہ یاترہ كεια تھی چاہے وہ پیدل یاترہ تھی چاہے وہ مانی پل سے ممبئی والی جو انہوں نے جیپ میں یاترہ کی یہ یاترہ كεια تھی یہ آپ کی سمجھ سے آپ کو سمجھنے والی یاترہیں تھی یہ دیش کو بتانے والی یاترہیں تھی کی دش میں جو راج نیتی کی دشا ہے وہ غلط جا رہی ہے اور ہمیں اس دشا کو ٹھیک کرنا ہے جو ہمارے راجلیتک اصول ہے جو مہاتمہ گاندی جی نے جن کی نیو ڈالی اور جن کے آدھار پر ہمارا سوطنتتہ اندولن ہوا جس کے آدھار پر ہمارا دیش آزاد ہوا وہ اصول کیا ہے ان کے بارے میں جنتہ کو یاد دلانے والی یاترائیں تھیں تو ان یاترائوں کے بعد راہل جی کو یہ بات گہرائی سے سمجھ میں آئی کہ آپ سب کی سمجھیں کیا ہیں آج دیش میں سب سے بڑی دو سمجھیاں مہنگائی اور بیروزگاری ہیں ہے کی نہیں بہنے بیٹھی ہو کچھ خریدنے جانا پڑتا ہے کیوں ہار ہوتا ہے کچھ خریدنا ہے گھر کے لیے نئے کپڑے بچوں کے لیے فیز بھرنی ہوتی ہے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا گھر میں کچھ اوپر کچھ چھت میں کچھ ٹوٹا ہے پانی ٹپک رہا ہے اس کی مرمت کرنی ہے کچھ بھی ہو جب خرچہ کرنا پڑتا ہے تو گھبرہت ہوتی ہے کیونکہ آج اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے موڈی جی کے راج میں کہ جو عام گنتا ہے وہ اپنا گزارت کر ہی نہیں پا رہے ہیں چاہے آپ کتنی بھی محنت کرو آپ کھیتی میں محنت کرو آپ کے پاس روزگار ہے تو روزگار کرو یا ٹھیکے داری پہ نوکری کرو دھیہاڑی ملے پھر بھی چاہے پہیوار میں دو دو سدہ سے کام کرتے ہوں پھر بھی آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کمائی پوری نہیں ہو رہی ہے اس کے آپ کے لیے سکیم لانے کے بجائے آپ کی مدد کرنے کے بجائے سہرکن کرنے کے بجائے موڈی جی کے سرکار نے کیا کیا آپ کو ایک پانچ کلو راشن کا بورا پکڑا دیا اور وہ پانچ کلو راشن میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو پوری تنے سے یہ ان کی سمجھ ہے کہ وہی آپ کے لیے کافی ہونا چاہیے لیکن وہ کافی ہو نہیں رہا ہے کی نہیں جب آپ وہ پانچ کلو راشن ختم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ پھر سے میرے بھر ہو جاتے ہو سرکار کے پھر سے ہمیں اور پانچ کلو راشن ملے گا اور اسی طرح سے آپ اپنا گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہو آج کھیتی کر رہے ہو کھیتی کے سارے سمان پر جی ایسٹی ہے ہے کی نہیں اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے سمان ایک دام پر ملتا تھا آج اس سے زیادہ دام پر مل رہا ہے تو مہنگائی بہت وہاں پر بھی اس کا اثر پر رہا ہے تو کھیتی سے جو پہلے کمائی ہوتی تھی وہ کمائی بھی نہیں ہو رہی ہے پہلے آپ کھیتوں میں مزدور بھی رکھ پاتے تھے اب آپ کہتے ہو کہ جتنا ہم سے ہو جائے ہم کر لیں گے زیادہ مزدور رکھیں گے تو اور کم کمائی ہو جائے گی بیچارہ مزدور بھی بھٹک رہا ہے کام ڈوننے کے لیے اس کو بھی کام نہیں مل رہا ہے دیکھئے جب میں یہاں 2019 میں جب پرچار کے لیے آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ سب سے بڑی جو آپ کی سمسیاں کیا تھی آوارہ پشک چکی ہے کی نہیں پھر میں 22 میں آئی 22 میں جب میں چناؤ کے پرچار میں آئی تو پھر یہ سمسیاں اور بڑی ہو چکی تھی تب تک اور ہم نے کانگریس پارٹی میں کہا تھا کہ ہم اس سمسیاں کو حل کرنے کا کہ طریقے ڈھونیں گے اور میں نے سمجھائے بھی تھے کہ 36 گڑھ میں اس سمیں ہماری سرکار تھی 36 گڑھ میں کانگریس پارٹی نے کیا کیا ایک نیتی نکالی کہ ہم گوبر خریدیں گے مطلب سرکار گوبر خریدے گی جنتا سے تو جب جنتا کو پتا چلا کہ سرکار گوبر خرید رہی ہے تو کچھ کچھ یہ جو آوارہ پشک ہے ان کو سمالنے لگی کیونکہ گھر میں رکھنے سے اس سے کمائی ہو رہی تھی پھر ہم نے گوٹھان بنوائے اور اچھے اچھے گوٹھان بنوائے ایسے نہیں جیسے یہاں یوپی کی سرکار بنا رہی ہے جہاں پانی نہیں ہے چھت نہیں ہے جانوروں کے لیے پشووں کے لیے کھانے کے لیے چارہ نہیں ڈلتا دھوپ ہوتی ہے میں نے دیکھے اتنے سارے ویڈیو 22 میں جہاں 40-45 جانور اور ایسے ہی مر رہے ہیں دھوپ میں کیونکہ گوشالہ بنا دی اس میں کوئی سویدھا نہیں دی ہم نے اپنی سرکار سے اچھی سویدھائیں دی تھی تاکہ پھر اس گوشالہ میں سے مہلاؤں کی کمائی بھی ہو رہی تھی ایسی مہلائیں تھی جنہوں نے ساتھ سبتر ہزار گوشالہ میں کام کر کے چھتیز گھر میں کمائی تھے تو ہم نے اس سمیں ہی کہا تھا کہ ہمیں سرکار آئے گی تو ہم ایسی سکیم لائیں گے تاکہ یہ جو بہت بڑی سمسیاں ہیں آپ کی آپ کو رات کو بھی کھیتی میں بیٹھنا پڑتا ہے صبح پورے دن آپ کام کرتے ہو پھر رات کو کسی نہ کسی کو جا کے کھیتی میں بیٹھنا پڑتا ہے پہرے داری کرنے کے لیے تو بہت ساری جو آپ کی گہری گہری سمسیاں ہیں ان کی نہ کوئی سنوائی ہے بھاج اپا کی سرکاروں میں اور نہ کوئی حل ہے جبکہ آپ کانگریس میں کانگریس کے جو پردیش دیکھیں آج سیلنگانہ میں کرناٹکہ میں ہمانچل میں کانگریس کی سرکاریں چل رہی ہیں وہاں جو جو آپ کی سمسیاں ہیں ان کو حل کرنے کا کام ہو رہا ہے تو جیسے بیروزگاری کی بات ہے بھاج اپا نے کیا کیا موڈی جی کی سرکار نے کیا کیا تمام بیروزگار نوجوان ہیں آج کل آپ جتنی بھی محنت کر سکتے ہو آپ کمائی جتنی بھی ہو آپ کر لیں کچھ بھی کریں لیکن اپنے بچوں کو شکشت آپ ضرور کرتے ہیں چھوٹے سے جھوٹے گاؤں میں میں گئی ہوں تو پریوار کا پورا مقصد یہی ہوتا ہے سب سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو شکشت کریں گے بنائیں گے اور پھر بڑے ہو کے بچے روزگار دیں گے اور لیں گے اور اس کے ساتھ ہماری دیکھبال کریں گے یہی مقصد ہوتا ہے سب کا آج پریستتیاں یہ بن جائیں ہیں آپ پڑھاتے لکھاتے بڑی مشکل سے کیونکہ کمائی ہو نہیں رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے فیز بڑھ رہی ہے وردیاں کی سستی نہیں ملتی کچھ سستا نہیں مل رہا آپ کو آپ محنت کرتے ہیں بچوں کو بڑا کرنے کے لیے بچے بڑے ہو جاتے ہیں جب روزگار کا سمیں آتا ہے تو کوئی روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے جب بھرتی کی پریقشاہ ہوتی ہیں تو وہ پیپر لیک ہو جاتے ہیں تو ایسے تمام بچے ہیں یو پی میں شیوان بتاؤ صحیح بول رہی ہوں کی نہیں تم جیسے نوجوان اتنے سارے بھرے پڑے ہیں یو پی میں جو پڑے لکھے ہوں گے ان کی عمر کے ہوں گے لیکن روزگار نہیں مل رہا ہے روزگار کے پدھ تیس لاکھ پدھ موڈی جی کی سرکار میں کھالی پڑے ہیں آج تک ایک نہیں دیا گیا ہے کوئی سکیم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سکشم کیسے بنایا جائے گا جتنی بھی سکیمیں ہیں ایسے ہی ہیں کہ راشن پکڑا دو لیکن روزگار پکڑا دو کی کوئی سکیم نہیں ہے تو آپ راشن پہ نربر رہیں گے آپ صبح سے شام تک موڈی جی کے گن گاتے رہیں گے کہ بھئیان راشن دے دیا راشن دے دیا لیکن آپ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو روزگار چاہیے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو کھیتی سے کمائی چاہیے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو ایک نیومتم مزدوری چاہیے پھونے دیش میں کہ اس سے کم کوئی تھکے دار نہیں دے پائیں مزدوری کر رہے ہو تھکے دار پک کے لیے کر رہے ہو کوئی بات نہیں لیکن نیومتم مزدوری ہونی چاہیے جو سرکاری ادھیکاری ہے ان کے لیے بھی جو پہلی نیتیاں تھے وہ آج نہیں ہیں جو پہلی پینشن کی سکیم تھی وہ بھی آج نہیں ہیں تو کیا کیا ان لوگوں نے اگری ویر جیسی سکیم نکالی اب یہاں کی سرکوں پہ میں نے خود دیکھا ہے تین تین چار چار بجے رات کو دور لگاتے ہیں نوجوان کس لیے لگاتے تھے بولوں گی کیونکہ آج نہیں کر رہے ہیں پرشکشن کرتے تھے ٹریننگ کرتے تھے دور لگاتے تھے ورجز کرتے تھے یہ کس لیے سینہ میں بھرتی ہونے کے لیے موڈی جی اگری ویر سکیم لے آئے چار سالوں کے لیے آپ سینہ میں رہیں گے چار سال بعد گھر آکے پھر سے بے روزگار تو آپ کے بے روزگاری کو حل کرنے کی سکیم نہیں لاتے آپ کا دل توڑنے والی آشائے توڑنے والی سکیمیں لارہے ہیں اور جتنی بھی ان کی سکیمیں ہیں آج کے دن سب بڑے بڑے خرب پتیوں کے لیے ہیں سمجھ لیجی آپ بڑے بڑے خرب پتیوں کو سولہ لاکھ کروڑ روپے ماف کی ہے انہوں نے کرز آج دیش کا کسان اتنی محنت کرتا ہے کما نہیں پاتا اپنی بیٹی کی شادی کرنی پڑتی ہے تو کرز لیتا ہے بچے کی پہائی کرنی پڑتی ہے کرانی پڑتی ہے تو کرز لیتا ہے اور میں ایسے ایسے گھروں گھروں میں گئی ہوں یوپی میں للتپور میں انہیں جگہوں میں جہاں پہ کسان آج کے ہتیا کر رہا ہے ماتر پچیس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ روپے کے لیے جبکی سولہ لاکھ کروڑ روپے سرکاری بینکوں سے بڑے بڑے کھڑپتیوں کے ماف ہو رہے ہیں یہ کس کے پیسے ہیں مودی جی کے پیسے تو ہے نہیں یہ دیش کے پیسے ہیں یہ سرکاری بینک بینک ڈی جی ہوتے تھے ایک زمانے میں انڈرہ جی نے سرکاری بنا دیئے ان کو کیوں بنائیں تاکہ جتنی بھی یہ سمپتی ہے یہ جنتہ کی سمپتی ہو تو لون ماف کرزے ماف یہ سب کانگریس کے زمانے میں کسانوں کے ہوتے تھے بڑے انڈیوپتیوں کے بھی ہوتے ہیں لیکن کسانوں کے بھی ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا جب کانگریس کی سرکاری جہاں جہاں آپ کو جانکاری ہوگی جہاں جہاں جن پردیشوں میں آئی چھتیس گھر میں آئی کسانوں کا کرز ماف ہوا تو بھائیہ نے جب یہ نیای آترا نکالی اور یہ سمجھے کہ کتنی گہری سمسیائیں ہو گئی ہیں آج جن کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہا بھاج اپا کی نیتہ یہاں آئیں گے آپ کو بھاشن دینے کے لیے تو میں یقین دلا سکتی ہوں آپ کو دھان کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے مندر مسجد کی بات کریں گے آپ کی سمسیاؤں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ آپ کی سمسیاؤں کے حل کے لیے انہوں نے کوئی نیتی ہی نہیں بنائی دیکھئے نیتاؤں کو آپ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں سب کھڑے ہم منچ پہ آپ نے بڑے بڑے یہاں پہ جو آپ کی جو لوگ تانترک جو آپ کا اتحاس رہا ہے رائے بریلی کا وہ مہان اتحاس ہے لوگ کہتے کہ آپ کا کشیتر ہم سے جڑا ہے ہمارے پریوار سے جڑا ہے لیکن اس کو گہرائی میں اگر اس بات کو آپ سمجھو تو ہمارا پریوار یہاں آیا آپ کے پاس ہم آئے کیوں آئے 103 سال پہلے بریٹیش سامراجی کے خلاف رائے بریلی کا کسان آندولن کر رہا تھا اس لیے مطلب رائے بریلی کی جنتہ ایسی ہے آپ کو گرب ہونا چاہیے اپنے کشیتر پر 103 سال پہلے یہاں کی جنتہ بریٹیش سامراجی کے خلاف آندولن کر رہی تھی یہاں کے کسان آندولن کر رہے تھے جادرک تھے اپنے لیے کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے جب موتیلہ لہرون جی کو پتا چلا انہوں نے جوالہ لہرون جی کو یہاں بھیجا تب سے ہمارا رشتہ شروع ہوا ہے آپ ہمارے پریوار کا آپ کے ساتھ جب آپ کو کچھ بات اچھی نہیں لگی آپ کو کچھ باتیں اچھی نہیں لگی اندرہ جی کے سمیں آپ نے ان کو چناؤ ہرایا آپ کبھی جادرک تھے آپ نے سوچا کہ یہ جو اندرہ جی کی نیتی ہے یہ ہمیں پسند نہیں آئی ہے جنتہ کے لیے لاکھ دھائیت نہیں ہے تو آپ نے ان کو ہرا دیا ایک چناؤ اندرہ جی ناراض نہیں ہوئی اندرہ جی نے جو آپ نے جو کیا اس سے انہوں نے آتنچنٹن کی انہوں نے سوچا کہ ہاں ہو سکتا ہے میرے سے کوئی گلتی ہوئی مجھے سمجھنا چاہیے اور پھر سے چناؤ کے لیے آئیں آپ نے ان کو جتایا سمرتھن دی یہ آپ کے کچھترکی رائے بڑیلی کچھترکی خاصیت ہیں کہ آپ جادرک ہو آپ نیتاؤں کو سمجھتے ہو تو میں واپس اس بات پر آتی ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا کہ آپ نیتاؤں کو سمجھتے ہو تو نیتاؤں کی عادت مت بگاڑو اور آج دیش میں کیا ہو گیا ہے کہ نیتاؤں کی بہت عادت بگڑ گئی ہے نیتاؤں جانتا ہے کہ اس کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیوم کو نوکری دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی کھیتی سے کمائی بڑھوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مہنگائی بڑھتی چلی جارہی ہے چناؤ کے سمیں آپ کو دکھے گا ایک سو دو سو روپے کم کر دیں گے باقی سمیں کچھ نہیں کریں گے باقی سمیں جی ایسٹی ڈالو یہ ڈالو وہ ڈالو تاکہ مہنگائی بڑھتی چلے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ سوچتے ہیں چناؤ کے سمیں آئیں گے دھرم کی بات کریں گے اس سے آپ کے جذبات اُبھر جائیں گے آپ کو لگے گا بھائی ہمارا دھرم سنکٹ میں ہے پچھلے چناؤ میں دردوریا کی خوب ساری امیٹھی میں مہلاو سے شپت کروا دی بھگوان کے نام کہ ہم دھرم کے نام پر اپنا ووٹ نہیں آپ نے ایسی عادت ڈالو دی کی نیتا سوچتا ہے کہ اگر آپ کی سرک ٹوٹی ہے آپ کے گاؤں میں پانی نہیں آ رہا ہے آپ کو بجلی کی ضرورت ہے تو نیتا کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے نیتا جانتا ہے آج باج اپا کا ایک ایک نیتا سمجھتا ہے کہ یہاں آ کر منس پر لوگوں کا دھیان نیتر ادھر کرو دھرم کی بات پر لے جاؤ جاتی کی بات پر لے جاؤ اور ووٹ مل جائے گا اسی لئے آپ جازرک ہونے کا بہت زد بہت ہی مہتوپون ہے کہ آپ جازرک بنیں بہنے بیٹھی ہو سمجھ جاؤ آپ کا ووٹ کس لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے بچوں کے بھوشی کو بنانے کے لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ اپنے گاؤں میں بجلی پانی سڑک شکشہ پلاس کی سردھاؤں کے لیے جانا چاہیے آپ کا ووٹ آپ کے جو ادھرکاریں ان کو مضبوط بنانے کے لیے جانا چاہیے جو موڈی جی کی سرکار ہے وہ خرب پتیوں کو تو مضبوط بنا رہی ہے لیکن ہر سطر پر لوگ تنتر کو کمزور بنا رہی ہے لوگ تنتر کو کمزور بنانے کا مطلب کیا ہے لوگ تنتر کیا ہے آپ کے جیون میں کیا بہت ہوئے اس کا یہی ہے کہ آپ کو ووٹ کا ادھرکار ملتا ہے آپ کو کچھ پسند نہیں ہے آپ کو شکایت کرنے کا ادھرکار ہے آپ کو نیتا کو جواب نہیں بنانے کا ادھرکار ہے کہ بھائی تم نے میرا کام نہیں کیا دیکھنا میں بھی تمہارے لیے ووٹ نہیں ڈالوں یہاں آتے ہو ووٹ ماننے کے لیے کام کر کے دکھاؤ یہ ادھرکار دیا ہے سمویدھان نے آرکشن کا ادھرکار دیا ہے جس جو جو پچھڑی جاتیاں ہیں جس کی مدد نہیں ہوئی ہے ان کو مدد کرنے کا آپ کا ادھرکار ہے تو یہ ساری چیزیں آرکشن ووٹ کا ادھرکار بھوڈن کا ادھرکار یہ جو پانچ کلو راشن آپ کو ملتا ہے یہ کام کرس نے بھوڈن کا ادھرکار دیا تھا سمویدھان کے تہر کہ ہر دیشواسی کو کب سے کم ایک نیونتم جو بھوڈن ہے راشن ہے جو موڈی جی آج کل کرا رہے ہیں اپنے نام اسی طرح کئی ادھرکار ہیں جو سمویدھان دیتا ہے آج موڈی جی کے جو امیدوار ہیں بھاج اپا کے جن جگے جگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھوڈ دو کے ہمیں سمویدھان بدل دے میڈیا کو تو انہوں نے خرید دی لیا اپنے خرپتی دوستوں سے تمام میڈیا جو ہے یہ جو ٹی وی والے ہیں کیمرہ والے ہیں یہ سب ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے خرپتیوں کی کمپنیاں ہیں جن کی ساٹھ گانٹ ہے بھاج اپا کے ساتھ بھوڈی جی کے ساتھ جتنی بھی سنستائیں تھی جو آپ کو مضبوط بنانے والی سنستائیں تھی ان کو کمزور کر ڈالا ہے اور اب سمویدھان کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں جب یہ بات پھیلی لوگوں کے بیچ میں ان کے نیتاؤں نے ہی کہی ان کو کہلائا گیا جب زیادہ پھیلنے لگ گئی اور موڈی جی کو لگا کے نقصان ہو جائے گا چناؤں میں تو وہ کہنے لگے کہ ہم سمویدھان بدلیں گے نہیں لیکن سچائی کیا ہے کہ انہوں نے اسی طرح سے بہت ایسی چیزیں کی ہیں جس نے جنتا کو کمزور کیا ہے اسی لیے آج جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں سب سے پہلے تو جو میں نے کہا آپ کے اپنے بھوششے کے لیے اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے آپ کے لیے کام کر کے کون دکھا رہا ہے اس کام کا پرمان کیا ہے آپ کے جیون میں کیا انو بھو ہے کہ ہاں کچھ کام ہو رہا ہے میرے لیے کچھ ترقی ہو رہی ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں دس سالوں سے کیندر میں بھی اور پردیش میں بھی بھاج اپا کی سرکار وہاں موڈی جی یہاں یوگی جی آپ کو بولتے ہیں ڈبل اینجن کی سرکار میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جیون میں روزگار ملے آپ کو ترقی آئی ہے مہنگائی بڑھ گئی ہے کمائی کم ہو رہی ہے روزگار مل نہیں رہا ہے تو جو ان کا کام ہے اس کا پرمان تو آپ کے جیون میں آپ کو دکھا ہے تو اس کے آدھار پر اپنا ووٹ دو اب کانگریز کی میں نے بتایا کہ کانگریز کی جو سرکاریں ہیں ان کی جانکاری لوگ میرے کہنے پہ مت سنو جانکاری لوگ کہ کیا ہو رہا ہے آپ کو پتا چلے گا کہ کرناٹکہ میں آپ کی جیسے جو بہنیں ہیں میری سب سے بڑی مہینہ جو ہر پریوار کیا اس کو دو ہزار روپے ہر مہینے ملتے ہیں سرکار سے جہاں اس کو بس یاترہ مفت میں کرنی پڑتی ہے وہ ساری پورے پردیش میں بس یاترہ مہینہوں کے لیے مفت ہیں آج مہینہیں جتنی تیرت یاترہ پر لیے کے لیے جا رہے ہیں پورے پردیش میں بس لے کے اپنے مائکے میں جا رہے ہیں ملنے کے لیے رشتہ داروں سے ساب مفت یہ ہو رہا ہے کانگریس کے پردیشوں میں کانگریس کے پردیشوں میں کسانوں کا کرز ماف ہوا ہے کسانوں کے لیے اچھی اچھی سکیم آئی ہیں دو سو یونٹ بجلی فلی مل رہی ہے آج کے دن آپ کو صرف ایک فون لگا کے یا کسی سے پوچھو جس کو جانکاری ہو اس پردیش کی آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں کانگریس کی سرکار ہے وہاں کام ہو رہا ہے آپ نے خود اس چیٹروں میں دیکھا ہے جب ہماری سرکاریں رہی ہیں تو کتنا کام ہوا تو آپ کو یہ باتیں سمجھنی پڑیں گی کچھ ایسی گارنٹی ہے جو ہم اس چناؤں میں لائے ہیں ہم ان کو گارنٹی اس یہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے کر کے دکھایا پردیشوں میں اور ہم کر کے دکھائیں گے کیا ہے یہ گارنٹی ایک لاکھ روپے سالانہ ایک لاکھ روپے پریوار کی سب سے بڑی مہینہ کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے آٹھ ہزار پاتھ سو روپے ہر مہینے بنتے ہیں یہ ڈالے جائیں گے آج جو آپ کی سمپتی ہے دیش کی سارے بہے بہے کھرپتیوں کو دی جا رہی ہے ہم وہ سمپتی واپس لاکے آپ کے ہاتھوں میں ڈالے گے تو سب سے پہلی سکیم تو یہ مہیلاؤ آلی ہے پھر پچاس پتیسہ جتنے بھی سرکاری پد ہے جتنے جتنے روزگار ہیں وہ مہیلاؤں کے لیے ہم آرکشت کریں گے مطلب پہلے سے جو آرکشن ہے وہ چلے گا تو جو اوپی سی آرکشن ہے جو دلیتوں کا آرکشن ہے وہ چلے گا بس اس میں آدھی مہیلاؤں کو ملیں گی نوکریہ تاکہ مہینائے بھی اپنی پیروں پہ کھڑی ہو پائیں آشا آنگنواری اور جو مدے میل کی مہینائے ہیں جو مدد کرتی ہیں آج کل کئی سالوں سے آپ کیا جو ماندے وہ بڑھایا نہیں گیا ہے اس ماندے میں کیندر سرکار کی طرف سے بھی پیسے ڈلتے ہیں ہم ان پیسوں کو دگنا کریں گے تاکہ آپ کا ماندے بڑھ جائے اور آپ کو سویدہ ہو اس کے ساتھ ساتھ موجوانوں کے لیے سن لو نوجوانوں کے لیے تیس لاکھ پد جو موڈی جی کی سلکار میں کھالی رکھتے ہیں ان کو بھرنے کا کام ہم ترنت شروع کرائیں گے پانچ ہزار کروڑ روپے کا فنڈ بنائیں گے جس میں سے اگر آپ اپنا چھوٹا کاروار شروع کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی اپنا چھوٹا سا کچھ مینیوفیکٹرنگ کا یونیٹ کچھ بھی چھوٹا بزنس شروع کرنا چاہیں تو اس فنڈ میں سے آپ کو پیسے ملیں گے یہ خاص نوجوانوں کے لیے ہے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں امیر لوگ ہوتے ہیں بچہ شکشت ہوتا ہے تو ستھائی نوکری ملنے سے پہلے اس کو کئی پہ انٹرنشپ اپرینٹیشپ میں ڈالتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سیکھ بھی لیتا ہے اور اس کو ویتن مل بھی جاتا ہے لیکن غریب پریواروں کے لیے غریب لوگوں کے لیے یہ سوڑھا نہیں ہے تو ہم سرکار کی طرف سے جو بھی سنا تک پاس بچے ہیں ان کے لیے ہم یہ اپرینٹیشپ کا پروگرام لائیں گے جس سے ایک لاکھ روپے سالانہ نوجوانوں کو ملے گا جب تک ان کی اسٹھائی مطری نہیں ہے کسانوں کے لیے میں نے جی ایسٹی کی بات کی مہنگائی کی بات کی جتنے بھی کھیتی کے سمان ہیں جس پہ آج جی ایسٹی لگا ہے وہ سب ہم جی ایسٹی سے مکت کریں گے آپ کی کرز مافی کے لیے ایک ستھائی آئیو بنے گا ستھائی آئیو کا مطلب ہے کہ یہ نربھر نہیں ہوگا جس سرکار جو سرکار آ رہی ہے اس پہ کی مطلب ہے کہ اگر ہم نے بنا دیا اور ہم نے آج کہہ دیا کہ ہم آپ کا کرز ماف کر رہے ہیں تو ابھی آپ کے کرز ماف ہو گئے چار پاس سال بعد اگر کسی کا پھر سے کرز ہوگا تو پھر کیسے ماف ہوگا تو اگر پھر سے کوئی پارٹی اعلان نہیں کرے گی کہ ہاں ہم کرنے جا رہے ہیں تو ہم ایک ستھائی آئیو بنانا چاہتے ہیں سرکار میں کیم سرکار سے یہ ستھائی آئیو ہوگا جب جب آپ کرز لیتے ہیں اور آپ سنکٹ میں پڑھتے ہیں اس ستھائی آئیو میں جا کر اپنا کرز ماف کرا سکتے ہیں یہ ستھائی آئیو بنے گا تو یہ ساری ہماری سکیمیں ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں خوب ساری میرے مند میں جتنی آئیں میں نے سنا دی جو محتوپونڈ ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری سکیمیں ہیں آپ کے لیے جو آپ کو آگے بڑھانے کی سکیمیں ہیں اور جو اس نظریے سے بنائی گئی ہیں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ نیاں ہوا ہے ان دس سالوں میں بڑی بڑی باتیں ٹی وی پہ اچھے اچھے سنہرے سپنے ایسے لگ رہا ہے کہ دیش کی بہت ترقی ہو رہی ہے مگر کہیں اور ہو رہی ہوگی کیونکہ آپ کے جیون میں تو دکھنے ہی رہی ہے تو اسی پرستیتی میں جنتہ کو رکھنا کہ جنتہ کا دھیان ادھار ادھار ہو رہا ہے کبھی دھرم پر کبھی جاتی کی سمسیاؤں پر لیکن اس بات پر نہیں کہ آپ کی سمسیاؤں کو حل کیسے کرنا ہے یہ راجنیتی چل رہی ہے اس راجنیتی کو بدلنے کے لیے آپ اپنا ہوت کا استعمال کرو یہاں آپ صحیح راجنیتی کو اچھے ترے سمجھتے ہیں سیوہ کی راجنیتی آپ کو میرے پریوار کے چار پشتوں نے دکھائی ہے اور جس طرح سے ہم نے سیوہ کی ہے اس طرح سے آپ نے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائی ہیں ہمیشہ دیش کے پرتی اپنی نشتہ دیش کے پرتی اپنی جاگرکتہ آپ نے دکھائی ہیں آج بہت ہی مدھت پرپون ہے کہ آپ سب جاگرک بن جائیں اور جو کیندر میں سرکار ہیں موڈی جی کے اس کو بدل ڈالیں یہاں پہ آپ راحل جی کو جتائیں گے تو آپ کو ایک ایسے سانسد ملیں گے آپ کو دو دو لوگ مل جائیں گے عام طور سے سانسد ایک ہوتا ہے عام طور سے عام طور سے سانسد ایک ہوتا ہے آپ کو دو دو مل جائیں گے میں بھی ہوں گی وہ بھی ہوں گے وہ سانسد وہ سانسد ہوں گے آپ کے اور میں ان کے ساتھ ساتھ کام کروں گی آپ کے بیچ آئیں گے ساری سمسیوں کو سمجھ کے پورے دل سے جیسے ہمارے پورو جو نے کیا ہم آپ کی سمسیوں کو حل کرنے کے لیے سمجھ کر رہیں گے آپ سب نے بہت دھیان سے سنا میری باتیں آپ رکھنا پولنگ کے دن شاید بیس تاریخ کو ہے بیس تاریخ کو پولنگ کے لیے بیس تاریخ کو پولنگ کے لیے